تو ویڈیو آگے برانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھانا چاہوں گا بجاش نیازی صاحب کا جو کہ نیازی گروپ کے آنر ہیں انہوں نے ایک آئی سوزو کی بس پرچیس کی اور اس بس کے متعلق ان کا فیڈبیک کیا تھا اسی بول بس کے بڑھ سب جو بول بس کا چیس کی ہے لیکن مین اصل میں پرابرم جو ہے نا وہ پرابرم بس کی نہیں ہے پرابرم میں نے آپ کو بار بار ابھی بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ جو پارس ہیں ان کے پرائیس بہت زیادہ ہیں کب پارس زیادہ مہنگے ہوں گے تو گاڑی مارکیر میں کیونکہ ہمارے ٹرانسپورٹروں کی گاڑی چلی ہوتی ہے کمرشنل روڈ کے اوپر تو اس نے پارس سب سے زیادہ اہمیتی پارس کی اٹھ لیے تو کم از کم پارس آپ شروع شروع بیک اپ دیں ٹرانسپورٹروں گروہ پارس میں شپیشل ڈسکاؤنڈ دیں پھر وہی پارس کا اشیو ہے انجن ماشاء اللہ آپ دیکھیں انجن آپ نے بہت اچھا دیئے انجن میں کوئی پرابرم نہیں آتے لیکن مسئلہ یہ ہے جب یہ روڈ پر بار سب چلنی ہے تو اس کے بعد اس کا پارس کا تو اشیو آنے ہے کیونکہ روڈ کے اوپر ہے جب گاڑی میں چلنا ہے رننگ میں آنا ہے کوئی چیز فراب ہو جانا ہے کبھی جنیٹر فراب ہو جانا ہے کبھی یہ بیرنگ وغیرہ ہیں تو اگر یہ پارس کو آپ آسان طریقے سے ایک تو ہم پرانسپورٹروں کو ملیں دجھے شروع شروع کم از کم آپ کو فل بیک اپ دینا چاہیے سوزو پارک کو بھی دینا چاہیے کہ یار آپ نے ایک گاڑی چلانی ہے کب ایک چیسی کو پر آپ نے آپ باڈی بنوانی ہے آپ بیجن دیکھ سکتے ہیں آجائے ہیں جیسا کہ ویورز آپ نے اس ویڈیو میں بجاش نیازی صاحب کا جو کہ نیازی گروپ کے آنر ہیں ان کا ایک چھوٹا سا فیڈبیک سنا انہوں نے ایک بس پرچیس کی اور ساتھ میں کلیم کیا کہ یار آئی سوزو کا سپیر پارٹ بہت زیادہ مہنگا ہے اس کی یہ چیز تو ابھی خراب ہو جانی ہے کائنڈلی توڑی فیور کریں آئی سوزو کا سپیر پارٹ تھوڑا سستہ کریں ایک بات اس سے کلیر کٹ ہوتی ہے کہ آئی سوزو کا جو برینڈ ہے اس کا سپیر پارٹ مارکٹ میں بہت زیادہ مہنگا ہے چلانا ہم ساکنڈ ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں جو مارا آج کا بیسیک اور مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جناب پکی اور پیٹر نیوز آپ سب کے لیے لے کر آیا ہوں جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں کمرشل یوزرز ہیں ان کے لیے یہ خبر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ آئی سوزو اینکی آر لینے سے پہلے تھوڑی سرچ کر لیں کیونکہ مارکٹ کے اندر آئی سوزو اینکی آر کا مزید مستقبل نہیں رہا آئی سوزو اینکی آر مارکٹ کے اندر پکی پکی بند ہو چکی ہے کمپنی نے گھندارا انڈسٹریز لیمیٹیٹ نے اس پرودٹ کو پاکستان کے اندر بنانا بلکل بند کر دیا ہے چند ایک تیس یا چالیس یونٹ چند ڈیلرشپس کے اوپر پرے ہوں گے اس کے بعد مارکٹ کے اندر یہ گاری آپ کو نہیں ملے گی جو مارکٹ کے اندر سے گاری ختم ہو جس کا سپیر پارٹ بھی کافیات تک ختم ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ حد سے مہنگا ہو جاتا ہے بلیک میں بکنا شروع ہو جاتا ہے لیں جی یہ آج کی بہت بڑی خبر میں نے آپ کو سنائی ہے کہ جس برینڈ نے بے فضول سے اپنا ریٹ اسمانوں پر لے گیا سیدھا ستھارہ انیس لاکھ سے آج کے ریٹ میں ترتالیس لاکھ پچاس ہزار پی تک آئی سوزو اینکیر چلا گیا صرف تین ٹن والا جبکہ اس کے ویرینٹ میں سیم انجن کے ساتھ سیم کیٹگری کے ساتھ اس سے زیادہ سپیسیفکیشن کے ساتھ اس سے زیادہ ورنٹی کے حامل مارکٹ میں تیرہ چودہ لاکھ روپے سستے ٹرکس اویلیبل ہیں جنس میں سے ایک ماسٹر فٹون ایمٹو ایٹی بھی آتا ہے سیم انجن ہے اور ماسٹر فٹون ایمٹو ایٹی اور سوزو اینکیر کا جو ڈیفرینس ہے بروشیرز کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ پرائیس سپیکٹس کے ساتھ ایچ اینڈ ایوریٹنگ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں ویڈیو وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کی حامل ہوگی آپ کے لئے آپ نے ضرور دیکھنی اور کمپلیٹ دیکھنی ہے آپ کو ایک سائٹ پہ ایسوزو کا بروشیر ایک سائٹ پہ فٹون کا بروشیرز ان کی پکچرز اور چیز ایکسپلین کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتانے والا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس کی ریپلیسمنٹ میں ایک سوزو اینڈ کیار تو بند ہو گئی ہے اب ہم کس گاری کا انتخاب کریں جس کا سپیر پارٹ بھی مارکٹ میں سستا ہو اور چپے چپے سے جگہ جگہ سے جو سپیر پارٹ ہے وہ ہمیں بہت آسانی سے مل جائے اور گاری کا ریٹ بھی اچھا خاصے خاصا ریٹ کا فرق ہوگا سو گاری آپ نے دیکھیا یہ سوزو اینڈ کیار بہت ہی اچھی اور مقبول گاری تھی لیکن اب پاکستان کے اندر اس کا مستقبل بلکل زیرو ہو چکا ہے گاری لینے سے پہلے آپ سرچ ضرور کیجئے گا یا جس ڈیلر سے آپ گاری لیں کمپنی سے گاری لیں گندارہ کا نمبر نیٹ سے نکالیں ان سے ایک دفعہ کنفرم کریں کہ کیا سر ایسوزو اینڈ کیار مارکٹ میں مزید اویلیبل ہے یا ڈس کانٹینی ہو گئی ہے اس جواب کا اس سوال کا جواب جاننے کے بعد آپ نے کوئی ڈسین لینا یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کل کل آنکھ کو کوئی پرشانی نہ ہو سپیر پارٹس کے معاملے میں یا ہور بھی کسی قسم کے معاملہ جات میں ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا محمد عویہ سمیت کو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو بائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہر قسم کی کاروباری حضرات کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے سو سکپ مت کیجئے گا ویڈ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو منڈے والے دن رسیب ہوگی جس میں میں آپ کو سارا ایکسپلین کے ساتھ بتاؤں گا آئی سوزو اینکیر اور ماسٹر فٹون ایمٹو ایٹی کا بروشر سامنے رکھ کے سیم انجن سیم کیلیبریشن کیا کیا چیزیں کامن ہیں کیا کیا چیزیں زیادہ ہیں فٹون میں کیا کیا چیزیں سوزو میں کم ہیں کیا معاملات ہیں ریٹس کتنا ہے انسٹالمنٹ کتنی بنتی ہے سوزو لیں تو فٹون لیں جو کتنی انسٹالمنٹ بنتی ہے اس سارا پلین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں واسور ڈسی این آپ نے کرنا ہے کہ کونسی چیز بیٹر ہے کونسی چیز اس مہنگائی کے دور میں آپ کی رینج میں آتی ہے ٹھیک ہے جی لیں جی جادہ دے جی کا پھر لنگ چلا تلا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور جاتے جاتے بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا ایک بٹن اوگر اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک رسپونس سکے اسی کے ساتھ اللہ حافظ